دوستو اگر آپ بھی ویراد کوہلی اور پلیسس کو خطرناک بلے باج مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو رویلز ورسس رویلز کے بیچ ہوا زبردست کھم آسان جس کو دیکھ کر اڑے سبی کے ہوش جیہاں دوستو راجستان کے تیج گنباد، ٹرینٹ بولڈ کی خوفناک گنباجی کے عباد آیا پلیسس اور میکسویل کا اساس روک دینے والا طوفان جس کے چلتے بینگلورو کے ٹیم نے خراب شروعات کے باوجود پلٹ وار کر راجستان کو اس قطر پریشان کیا جس کے بعد درشکوں کا رومانچ بھی ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا تو آخر کار کیا کچھ گٹا اس رومانچک مہا مقابلے میں یا تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ ساتھ اس رومانچک مقابلے کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہائیلائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویڈاٹ کولی گلن میکسویل اور پلیسس میں کون ہے خطرناک بلے باج اس بات کا جواب ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو آئی پیل دوہزار تیس کا بتیسوہ مقابلہ آئی پیل اتحاس کے دو روائل ٹیم راجستان روائل اور روائل چیلنجر بینگلورو کے بیچ بینگلورو کے گھڑے لو میدان چنہ سوامی سٹیڈیم پر مہا مقابلہ کھلا گیا جہاں پر اس مقابلے میں بینگلورو کی ٹیم ہری جرسی میں مقابلہ کھیلنے کے لئے اتری اس دوران بینگلورو کی ٹیم کی کمان ایک بار پھر سے ویڈاٹ کولی نے سمالی تو وہیں سنجو سیمسن نے ٹوز جیت کر پہلے گنباجی کرنے کا فیصلہ کیا اور بڑھلے باجی کرنے کے لئے بینگلورو کی ٹیم کو امنطرت کیا جہاں پر راجستان کی ٹیم بینہ بدلاو اور بینگلورو کی ٹیم ایک بدلاو کے ساتھ اتری اس بیچ بینگلورو کی ٹیم کی طرف سے پاری کے شروعات کپتان ویڈاٹ کولی اور پلیسس نے کی تو دوسری طرف سے گنباجی کے شروعات انوبہوی گنباج ٹرینٹ بولڈ نے کی جہاں پر پہلے ہی گن پر ٹرینٹ بولڈ نے زبردست گنباجی کرتے ہوئے بینہ کھاتا کھولے بینگلورو کی ٹیم کو سب سے بڑا جھٹکہ دے دیا جہاں پر ٹرینٹ بولڈ نے پہلے ہی گن پر اندر آتی ہوئی گن پر بلے باج ویڈاٹ کولی کو پریشان کیا اور بلو ڈبلو آؤٹ کر دیا اس دوران پورے سٹیڈیم شانت ہو گیا اور ویڈاٹ کولی گولڈن ڈک کے روپ میں الوڈ ڈبلو آؤٹ ہو گیا جو ٹرینٹ بولڈ کا سوہ آئی پیل وکڑ تھا اس کے بعد بلے باجی کرنے کے لیے شاہباز احمد میدان پر آئے جہاں پر انہوں نے اپنی دوسری گن پر ایک رن کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا تو وہیں دوسری طرف سے پلیسس نے اوور کے اندرم گن پر ایک رن لیتے ہوئے اپنا کھاتا کھولا حالانکہ اس اوور میں زبردست گن باجی کرتے ہوئے ٹرینٹ بولڈ نے مات دو رن دیئے اور سب سے بڑا وکڑ نکالا جس کے بعد اگلے اوور میں گن باجی کرنے کے لیے انبھاوی گن باج سندیپ شرمہ آئے اس بیچ پلیسس نے اوور کی دوسری گن پر باؤنڈری لگا کر پاری میں باؤنڈری کی شروعات کی اور چوک لگایا جس کے بعد انہوں نے اسی اوور میں ایک نہیں دو چوک لگایا اور گن باج کو نسنا بودھ کر دیا حالانکہ اس اوور میں گن باج نے واپسی کرتے ہوئے دو چوکوں کی مدد سے دس رن دیئے جس کے بعد اگلے اوور میں ایک بار پھر سے وکٹ لے کر گن باج ٹرنٹ بول کی انٹری ہوئی جہاں پر انہوں نے زبردست گن باجی کرتے ہوئے پہلی گن پر اوپر ولے باجی کرنے کے لیے بھیجے گئے سہباز احمد کو یشیسوی جیسوال کے ہاں تو کیچ آؤٹ کرا دیا اس دوران سہباز احمد ایک بار پھر سے اپنے آپ کو بہتر صدقہ نہیں پائے اور چار گندوں میں دور ان بنانے کے بعد پر بھیلین لوڈ گئے جس کے بعد ولے باجی کرنے کے لیے گلین میکسویل میدان پر آئے جنہوں نے پہلی گن پر شاندار چوک ایک ساتھ اپنا کھاتا شاہی انداز میں کھولا حالانکہ اس اوور میں زبردست گن باجی کرتے ہوئے نکالنے کی کوشش کی لیکن میکسویل نے ایک اور چوک ایک ساتھ سولا رانا آگے جس کے بعد اگلے اوور میں گن باجی کرنے ایک بار پھر سے ٹینڈ بولٹ آئے جن کا سواگت اس وار پلیسس نے پہلی گن پر چوک اے لگا کر گین باج کا سواگت کیا تو دوسری طرف میں ایکسویل نے ایک چوک اے لگایا اور اوور میں بارہ رن بٹوڑتے ہوئے پچاس رن کا آکڑا بھی پار کر لیا جی ہاں دوستو جس کے بعد پاور پلے کے انٹیم اوور میں گین باجی کرنے کے لیے پھر بھی گین باج روی چندان اشوین کو بلائے گیا جنہوں نے زبردست گین باجی کر بلے باجی کو پریشان کیا لیکن اس کے بعد میں ایکسویل نے واپسی کر چوکا اور چھکا لگایا اوور میں بارہ رن بٹوڑے جس کے چلتے پاور پلے میں بانسٹ رن دو وکٹ کے نقصان پر بنا دئیے اور جس انداز سے بلے باجی چل رہی تھی اسے دیکھ کر تو لگ رہا تھا کہ بینگلورو کی ٹیم ایکسویل رن بنا دے گی تو دوستو بینگلورو کی بلے باجی کو آپ دس میں کتنے انگ دینا چاہیں گے اپنی راہ میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوار